ہنمان جی کو ساہت سکتی سوامی بھکتی اور نیس وارت سیوہ کے لئے جانا جاتا ہے ماں کاوے رامائن میں ہنمان جی کو بھگوان رام کا سب سے بڑا بھکت بتایا گیا ہے ان کی روزانہ آراد نہ کرنے سے منوانچت بردان پرابت ہوتا ہے پرانوں کے انسار بھگوان ہنمان جی کو سیو جی کا رود روتار مانے جاتا ہے سیو پران کے انسار ہنمان جی ہی سیو جی کے گیاروے رود روتار ہیں جو تیشیوں کی گھڑنا کے انسار ہنمان جی کا جنمن لگ بھگ ایک کروڑ پچیسی لاکھ اٹھاون ہزار ایک سو بارہ ورس پوروے پہلے چتر پورنیما کو منگلوار کے دن چترہ نقصتر ویر میش لگنے کے یوگ میں صوبہ چھے بج کے جیرو تین منٹ پر ہوا تھا ہنمان جی کے جنم ستھان کے لیے کئی پرکار کے مت ہیں ان میں آج بھی چونکیس ان کا جنم بہت پرانا ہے اس لیے بھرم کی ستھتیاں بنی بھی ہے پہلے ستھان کا مت یہ ہے کیسری جی کو کپی راج کہا جاتا تھا ویوان رو کی کپی نام کی جاتی سے تھے کیسری جی کپی چھتر کے راجہ تھا کپی ستھل کروچ سامراجے کا ایک پرمک بھاگ تھا ہریانہ کے کیتھل پہلے کرنال جیلے کا ایک بھاگ تھا یہ کیتھل ہی کپی ستھل تھا کچھ ساستروں میں ایسا ورنہ آتا ہے کہ کیتھل ہی انمان جی کا جنم ستھان ہے اس کے علاوہ دوسرے ستھان کا مت یہ ہے کہ گجراس اس تھی دانگ جلا میں رامائن کال میں دنڈ کا رنڈ پردیش کے روپ میں پہچانا جاتا تھا مانتے کا نشار یہاں بھگوان رام و لکشمن کو سبری نے بیر کھلایا تھے آج یہ ستھل سبری دھام سے بھی جانا جاتا ہے دانگ جلے کے آدھی ویاسیوں کی سب سے پربل مانتہ یہ ہے کہ دانگ جلے کے انجنی پروت میں انجنی گفہ میں ہی ہنمان جی کا جنم ہوا بتایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ انجنی ماتا نے انجنی پروت پر ہی کٹھوڑ تپشہ کی تھی اسی تپشہ کے پھل شروع انہیں پتر رتن یعنی کی ہنمان جی کی پرابتی ہوئی تھی ماتا انجنی نے انجنی گفہ میں ہی ہنمان جی کو جنم دیا تھا مات یہ ہے کہ ہنمان جی کا جنم جھارکن راجے کے گملا جلے میں آنجن گاؤں کی ایک گفہ میں ہوا تھا مانتہوں کے انشار آنجن گاؤں میں ہی ماتا انجنی نیواز کرتی تھی اور اسی گاؤں کی ایک پہاڑی پر گفہ میں رام بکت ہنمان کا جنم ہوا اسی وشواج کے ساتھ یہاں کی جن جاتی بڑی سنکھیام وقتی اور سردہ کے ساتھ ماتا انجنی اور بھگوان مہاویر کی پوجہ کرتی ہے یہاں بالک پون ست ہنمان کو ماتا انجنی کی گوز میں لیوے ایک پتھرگی راچین مورتی بھی ستھا پکت ہے چوتھا جنم ستھان کا مات یہ ہے کہ پمپا شروعر میسور کا ایک پوراڑک ستھان ہے ہمپی کے نکٹ بسے ہوئے گرام انے گندی کو رامان کالین کسکندہ مانا جاتا ہے تنگ بدرہ ندی کو پار کرنے پر انے گندی جاتے سمیں مکھے مارک سے کچھ ہٹ کر بائیں اور پچھم دشا میں پنپا شروعر ستھت ہے یہاں ایک پروت میں ایک گفہ بھی ہے جسے رام بھکت سپری کے نام پر سپری گفہ کہتے ہیں ان لوگوں کا مت ہے کہ ہنمان جی کا جنم اسی ستھان پر ہوا تھا پانچ ومت ہے ناسک سہر سے چھپیس کلومیٹر دور ٹرمبک روڈ پر انجنیری گاہں ہوئے ہیں یہ گاہں مہاراستر میں چھت ہے استانیوں لوگوں کی مانت ہے کہ اسی گاہوں کا نام انجنیری اس لئے پڑا کیونکہ گاہوں سے سٹھے پہاڑ پر انوان جی کی ماں انجنی کا نواز تھا انجنگر نام کے اسی پہاڑ پر موجود ایک گفہ میں ہنمان جی کا جنم ہوا انجنگر پہاڑ کی چوٹی پر ایک چھوٹا سا مندر بھی ہے جس میں ننے ہنمان جی اپنی ماں کی گود میں نظر آتی ہیں ستھانیے لوگوں کی مانت ہے کہ رامائن میں جس کسی کنڈا کا جکر کیا گیا ہے وہ ناسک اور اگتپوری کی انہی پہاڑیوں کے بیچ بسی تھی یہاں سگریو کا راج ہوا کرتا تھا لکشمنڈ نے کچھ کلومیٹر کے پاس لے پر موجود پنچوٹی میں راوڑ کی بہنگ سرپنکا کا ناک کاٹی تھی سیتہ آرن کے بعد رام لکشمنڈ سیتہ ماتا کو کوز نے لکھ لے تھا انہی پہاڑوں کے نیچے ان کی ملاقات انمانجی ہوئی تھی جنہوں نے ان کی دوستی سگریو سے دروائی چھٹھا مت اس مط کے انسار ٹی ٹی ڈی دوارہ نیشنا سنسکرد سوئی ڈالے کے کلپتی ملی در سرما کے عدیتہ میں بنائی گئی ایک ریپورٹ کے انسار آنٹر پردیش کے آنج نیدری پہاڑی کو انمان جی کا جنم ستان ست کیا گیا ہے جس میں انیک پورانک یکیانک اور سائتک سلوطوں کا حوالہ دے کر یہ ریپورٹ پرس کی جئے گیا ہے ایک کی ریپورٹ کے مطابق ڈیوال میں کی رامائنڈ میں سندرکانڈ میں 35 سرکے اکیاسی و اکیاسی سلوک کا اگلے کیا گیا ہے چوٹہ سلوک کیانک اور پاندھا سو پہتاریس کے شریواری مندر کے پتھر سلالاکھوں میں ایک کیا دار پر آنج نیدری پہاڑی کو انمان جی کا جنم ستان کو ست کیا گیا ہے اور بیاس مہابارد کے ون پر میں ایک سو ستاریسو اتیائے میں والمی کی رامائنڈے کی ستندہ کانڈی چھانسٹوے سرگ سیو پران ست پران سہیتا کے بیشو اتیائے برمان پران سری بھمٹا چل مہاتنا کے پہلے آتا ہے اس کانڈ پران کے کانڈ ایک اڈتیس میں اس کے اور لیوک ملتا ہے اس ریپورٹ کے انسار تیرموالا آندھا پردیش ہی انمان جی کا جنم ستان ان سبھی داؤں کو دیکھتے ہوئے ہم کیوں لیے کہ سکتے ہیں انمان جی سبھی کے پریئے ہیں اور ان کے جنم ستان کے بارے میں انہیں نیک مطمئے لیکن ان کا جنم چائے کہیں بھی ہوا ہوا ہو یہ سب کے پریئے ہیں انجنا ماتا کے پریئے ہیں کہ سری جی کے پریئے ہیں ہم سبھی کے پریئے ہیں جائے سری گا ہی سبھی کے پریئے ہیں